گوالر کے پتلی گھر روڈ کے ایم پی بی کے سٹور روم میں لگی آگ کے معاملے میں اب شک کے گھیرے میں کئی لوگ آنے لگے ہیں دو مائی کی رات دس بجے سٹور روم میں لگی آگ کی وجہ ہے اب تک تو ساپ نہیں ہو سکے لیکن پرارامدھن جاج کے آدھار پر ایک چونئر انجنئر کو ضرور سسپینٹ کیا گیا ہے دراصل بجلی کمپنی کے ایریا سٹور میں خراب ٹرانسپارمر اور اسکریک کی سمیں سمیں پر ای نیلامی کی جاتی ہے جس دن سٹور میں آگ لگی اس کے دو ہفتے پہلے ایک نیچی فرم کو خراب ٹرانسپارمر دیے جانے تھے لیکن کمپنی کو دیے جانے والے خراب ٹرانسپارمروں کے ساتھ صحیح ٹرانسپارمر بھی لوٹ کر دیے گئے اس معاملے میں جب طول پگڑا تو ایک ہیلپر کو سسپینٹ کرنے کے ساتھ تین کرمچاریوں کو نوٹس جاری کیا گیا اس پورے معاملے کے سامنے آمنے کے بعد سی جی ایم نے ایریا سٹور میں رکھے پورے سٹاک کی ریپورٹ مانگی تھی ریپورٹ تیار ہونے سے پہلے ہی سٹور میں آگ لگے لہٰذا اب کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایک سلکتر مہدے نے اس میں جانچ کے آدیش دیئے ہیں جو ہاں کے شیطلی ایس ڈی ایس ڈی ایجی ایجی فرما ساتھ ان کے دوارہ اس نے جانچ کی جائے وہ اس سے ریلیمنٹ نہیں ہے ٹرانسپارمر دونوں ہی خراب تھے ایک بی ای جی کے ہوتے ہیں ٹرانسپارمر اور ایک ہوتے ہیں انیکونومکل دونوں ٹرانسپارمر خراب ہوتے ہیں تو جو انیکونومکل ٹرانسپارمر جو دینے جد تھے اس کی جگہ بی ایجی کے ٹرانسپارمر دیئے گئے تھے اس سے اس کی کوئی ریلیونسی نہیں بانتی ٹرانسپارمر جرور گلت دیئے گئے تھے تو ان کو رکوا دیا گیا